پرشک شوہ میں اہمان ستو بیدی میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو سائیمن کمیسن اور اس کی صفارتوں کے بارے میں سنشب میں سمجھایا آج میں آپ کو ایک مہت پور آندولن جسے باردولی آندولن کہا گیا جو ہی کسانوں مہلاؤں دورہ سنچالت تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا اس آندولن کا ادیس کیا تھا کون اس کا نیترک تو کرتا رہا اس بارے میں میں آج آپ سے سنشب میں بات کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں باردولی ستیاغرہ دیکھئے باردولی ستیاغرہ گجرات کے صورت کے باردولی تعلقہ گاؤں میں برس انیس سو اٹھائیس میں کسانوں دورہ لگان کی ادائیگی نہ کرنے کے لیے اس آندولن کا آبر بھا ہوگا کیونکہ کسان اتنے ترست تھے انگریجی سرکار سے انہوں نے لگان کی طرح بہت بغہ دی تھی گجرات کے اس کسان آندولن میں کنوی پاٹیدار جاتیوں کے جو بھومی کے سوامی تھے یا بھومی کے مالک تھے ان کے ساتھ ساتھ جو کالی پراج لوگ کالی پراج جن جاتی ہے یعنی کالی لوگ کہا جاتا ہے کالی پراج جن جاتی محلائیں دے سبھی نے اس آندولن میں اپنی حصیداری سنسچت کی یا پرتیبھاگ سنسچت کیا انیس سو ستائیس میں بھیم بھائی نائک اور شید آسانی کے نیترات میں کسانوں کا ایک پرتیبھی منڈل بمبی میں سرکار کے راج سبھاگ کے پرمکسی ملنے گیا تھا اور جس میں یہ مانگ کی گئی تھی کہ لگان جو ہے وہ نہ بڑھا ہے جائے لیکن انگریجی سرکار نے ان کے اس نبیدن کو اس آگرائے کو ٹھکرا دیا پرنام سرک انیس سوٹھائیس میں باردولی ستی آگرائے کا شریگڑیس ہوا اس کے بعد جب باردولی ستی آگرائے شروع ہو گیا پرارم ہو گیا تو بھلا بھائی پٹیل نے اس آندولن کا نیترت کیا اور باملوں گاؤں میں ایک سبھاکہ ایوجن کیا جس میں کی چھوٹے کسان مزدور مہلائیں سبھی لوگوں نے بھاگ لیا ادھر لگان کی دروں کے بارے میں بھارت کے تتالین وائسرائے لارڈ ایرون کو پتا چل گیا انہوں نے گجرات میں آندولن کی ستھی کا اولوکن کروا کر بمبئی کی گورنر بیلسن کو اس ماملے کو جللی سے جللی نپٹانے کا آدیش دیا کیونکہ تتکالین سمائے میں جو پرستتیاں تھی وہ انگریز سرکار کے لیے بہت ہی جادہ دسکار ہوتی جا رہی تھی اور لارڈ ایرون نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لیے ایک اور نئی مصیبت کھڑے ہو تو کانگریز کے جو نرمپنتھی گھٹ تھے انہوں نے سربنٹ آف انڈیا سوسائیٹی کے ماتھیم سے سرکار دوہرہ کسانوں کی مانگوں کی جانچ کروانے کا انرود کیا ادھر بمبئی کی گورنر بیلسن نے بھی بات کو اپنے سنگیان میں لیا اس پر بسائی کی گمپیرسہ کو سمجھا اور برومفیل ایبا میکس بیل کی ایک سمجھتی کا گھٹھن کر کے باردولی ماملے کی جانچ کا جو بھی ماملہ تھا برومفیل اور میکس بیل سمجھتی نے اس پورے پرکرار کی بڑے ہی گمپیرسہ سے جانچ کی اور جانچ میں جو لگان کی جو در تھی 6.13% سے بڑھا کر جس سے 30% کر دیا گیا تھا اس در کو پون روپ سے عوید کوشت کر دیا سرکار نے برومفیل ایبا میکس بیل سمجھتی کی ریپورٹ کے آدھار پر جو بڑے ہوئی در تھی اس کو باپس لیا اور پونہ 6.13% کی در کو گوشت کر دیا اس پورے گھٹنا کرم میں بلہ بھائی پٹیل نے کسانوں کنبی پاتیداروں کالی پراج لوگوں مہلاؤں کا نیترت کیا اس آندولن میں جو مکھ مہلائے تھیں ان میں نیتو بین بھکتیا منی بین پٹیل ساردہ ساہ اتیادی تھی جو کی مکھ مہلہ نیترت کرتاؤں میں تھی اور انہی مہلاؤں میں بلہ بھائی پٹیل کے پریاسوں اور آندولن کی سفلتا کو دیکھتے ہوئے بلہ بھائی پٹیل کو ایک نئی اپادی پردان کی جو کی تھی سردار اس طرح سردار بلہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی ملی جو کی کنبی پاتیدار کالی پراج مہلاؤں اتیادی نے پاردولی ستیہ گرائے کے سفلتا کے اپرانت بلہ بھائی پٹیل کو پردان کی تو پرسک چھوئے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلا ویڈیو میں آپ کو ایک نئے پرکرل کے ساتھ لے کر آنگا تب تک کے لئے گھروں میں رہیے سورک چھت رہیے ناواز تو موسیقی